بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں مزیدار قسم کی چنہ چاٹ جو بہت quick and easy بھی ہے اور آپ اس کو as a salad اور as a lunch کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار قسم کی چنہ چاٹ کو تو چنہ چاٹ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک چھوٹی پیاز ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے میں نے بارک چاپ کیا ہے ایک ٹیمارٹر ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ہرہ دھنیا ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ تقریباً 4 table spoon کے قریب ہے آپ زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اور 1 table spoon کے قریب fresh lemon juice ہے دو ہری مرچے ہیں جن کو میں نے بارک چاپ کر لیا ہے مرچے آپ اپنے حساب سے edges کر سکتے ہیں کم اور زیادہ ایک کنار کے دانے ہیں 1 table spoon چاٹ مسالہ ہے اور 2 table spoon کے قریب املی کا پیسٹ ہے آپ املی کے پیسٹ کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اگر آپ کو کم کھٹا پسن ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں 1 table spoon کے قریب گرم مسالہ ہے پیساوا دو کپ چنے ہیں اوبلے ہوئے ایک آلو ہے بڑا جس کو میں نے اپال لیا ہے اور پھر میں نے اس کے چھوٹے کیوبز کر لیا ہے ایک کپ دہی ہے دہی دہی کو میں نے پھینٹ لیا ہے 1 table spoon کے قریب شگر چاہیے شگر کو میں دہی کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی 2 table spoon کے قریب sunflower seed ہے یہ اوپشنال ہے میں اس لئے ڈالتی ہوں تاکہ اس سے تھوڑا کرنچی پنا جاتا ہے اور یہ 1 and a half table spoon کے قریب ایملی کی چٹنی ہے یہ بھی اوپشنال ہے اب ہم ایک باول کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالیں گے سیوائے دہی کے اور میٹھی چٹنی کے ساری چیزیں ہم ملا دیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب یہ ہماری ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس کو سرونگ ڈش میں نکالیں گے اور اس کے اوپر دہی اور میں نے تھوڑے سے دانے انار کے بچے تھے وہ اور میٹھی چٹنی اور سنفلاور سیٹ کے ساتھ اس کی گارنیش کریں گے آپ دہی کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ دہی ڈالنا نہیں چاہتے اور یہ ہماری مزیدار قسم کی ہلتی چنہ چارٹ کو انجوائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائے گا آپ لوگوں کو کیسی لگیئے چنہ چارٹ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیک ڈش کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ and don't forget to like subscribe and share my videos thank you everyone